اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم افطاری کی دعا اس میں کچھ گلتیاں بھی ہیں اس کی اصلاح بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی بتاؤں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو حدیثوں میں موجود ہے حدیث کھول کر دیکھئے مشکات صریف میں صفحہ نمبر 175 پہ اور فتاوہ ہندیا میں بھی لکھا ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر 200 پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ابودعو صریف میں بھی دیکھ لیجئے حدیث نمبر 2358 پہ مصنف ابن ابی شہبہ میں حدیث نمبر 9837 پہ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں الدعوات القبیر میں دیکھیں حدیث نمبر 501 پہ ملکات المفاتحے میں تصریحات موجود ہیں جن نمبر 4 صفحہ نمبر 1388 پہ دیکھئے گا تو بہرحال جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افتاری کے دعا کے بارے میں یاد رکھئے گا افتاری کے دعا یہی ہے کہ آپ علیہ السلام جب افتاری کرتے تو دعا پڑتے اور دعا یہ ہے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو اتنے دعا ہے اب یہاں پر کچھ باتیں بتاؤں گا بات یہ ہے کہ بعض حضرات جو ہے جیسا کہ کچھ کیلنڈر وغیرہ پہ بھی جو رمضان میں جو کیلنڈر آتا رہتا ہے اس پہ بھی یہ لکھا رہتا ہے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو اور بعض کیلنڈر وغیرہ پہ بعض حضرات اللہم لکا سمتو وبک آمنتو وعلا رزق کا افترتو یہ بھی پڑھتے ہیں یاد رکھے گا جہاں تک صحیح حدیث کا تعلق ہے صحیح حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو اتنا ہی پڑھتے تھے یہ جو آپ سرو میں لگاتے ہیں وبک آمنتو وعلا تبکلتو صحیح حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور جہاں تک ضعیف حدیث کی باتیں ہیں وہ بھی دوسری دعائیں ہیں ان کے ساتھ ہیں اس طرح ان الفاظ سے یہ مکمل طور پر صحیح حدیث نے ضعیف حدیث کہیں سے ثبوت نہیں ملتا لہذا میں تمام حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ ضرور دعا پڑھیں آپ ضرور افتاری کے وقت دعا پڑھیں دعا پڑھنے چاہئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے لیکن صحیح حدیث میں جن الفاظ سے دعا ہم تک پہنچی ہے انہی الفاظ سے پڑھیں گے تو آپ کے لئے فائدہ ہے لہذا آپ جب بھی افتاری کریں اللہم لکا سنتو وعلا رزق کا افترتو یہ لفظ پڑھیں اس سے جو زیادہ پڑھتے ہیں یہ ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں تک پڑھنے کی بات ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرام نہیں ہے معنی بگڑتا بھی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن مناسب نہیں بہتر نہیں ہے بہتر وہی ہے دعا معصورہ جن الفاظ کے ساتھ وارد ہے انہی الفاظ سے پڑھیں اور صحیح حدیث میں صرف اتنے ہی دعا ملتی ہے اللہم لکا سنتو وعلا رزق کا افترتو لہذا آپ اگر مدرسے والے ہیں کیلنڈر جب لکھتے ہیں رمضان کے لئے کیلنڈر چھپواتے ہیں بناتے ہیں اس میں بھی یہی دعا دیں اللہم لکا سنتو وعلا رزق کا افترتو اتنے ہی دیں اس سے زیادہ نہیں دیں کیونکہ اس سے زیادہ جو دیں گے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ افتاری کی دعا ایک ہی دعا نہیں ہے صرف یہی دعا آپ سمجھیں گے نہیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں لیکن ان تمام روایتوں میں ان کے علاوہ جو الفاظ وارد ہیں ان میں کچھ نے کچھ ظروف ہے ان میں کچھ نے کچھ کلام ہے ان حدیثوں میں کچھ نے کچھ کلام ہے ذرا سے ضعیف حدیثیں موجود ہوتی ہیں لہذا صحیح حدیث میں مکمل صحیح حدیث یہی ہے یہی پڑھا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں